بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارے دوست کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں کہ آج میں بڑے عرصے کے بعد ویڈیو بنانے لگا ہوں اپنی بکریوں کی ویڈیو بنا کے آپ کو اپنی شیئر کرنے لگا ہوں میری بیسکلی ایک بکری کے ساتھ بڑے ہی ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا سردیاں آپ کو پتا ہے آج کل کافی سٹھنڈ ہے جس کی وجہ سے جانور اور کافی لوگوں کے بیمار ہو رہے ہیں تو میں نے کہا اللہ پاک نے میری بکری کو شفا دیا ہے اور میں نے اس کے لیے کیا چیز استعمال کی تھی میں نے کہا میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیا کہ خدا نہ خاصتہ کسی بھی جانور یا بکری کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کا بہت سانی پوری علاج کر سکے میری یہ جو بکری ہے یہ مکھی چینی سفید یہ بھی بچی ہے تقریباً نو مہینے کی اور اس کو جو ہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ ڈائریا ہو گیا تھا لوز موشن موک جسے کہتے ہیں آپ دست آنے لگ گئے تھے تو یہ بچاری جو ہے بلکل اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور پانی کی طرح اس کے جو ہے وہ دست جو ہے وہ لگ گئے تھے اسے تو بڑی مشکل سے یہ بچے ہیں یہ دیکھیں اس کے پیچھے بھی ابھی کافی جو ہے وہ یہ گانسہ بھی جو ہے وہ لگا ہے لیکن الحمدللہ یہ اب جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اور کھانا پینا شروع کر دی ہے اس نے اور اس کا میں نے کافی لمبا چوڑا ٹریٹمنٹ بھی کروایا لیکن اس کو فرق نہیں پارا تھا تو بڑی پریشانی کٹی ہے ایک ہفتہ تقریباً جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہا ہوں اور جو میں نے اس کو دوائیاں دیں وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کو بقاعدہ میں نے ڈاکٹر سے جو ہے وہ وہ ڈرپ بھی لگوائیں اور کیونکہ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی بلکل جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی ایک چیز اس کو میں نے او آر ایس بھی پلایا تاکہ اس کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اور اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ فلیجل کی ڈرپ تو اس کو لگوائی تھی لیکن اس کو فرق نہیں پارا تھا تو میں نے ایک دیسی سا فارمولا جو ہے وہ استعمال کیا اور جو میں نے اکثر بکریوں والے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور بہت جلد اس کے ساتھ جو ہے اس کو فرق پڑا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اس کو جو ہے وہ کیا دیا اب یہ ایک بڑی کی جو ہے وہ سستی سی ایک چیز ہے جو گھر میں ہر کسی کے گھر میں جو ہے وہ ہوتی ہے چائے کی پتی جو چائے آپ لوگ بناتے ہیں اس کی پتی جو بچ جاتی ہے آپ یقین کریں کہ وہ ان کے لیے اتنی فائدہ مند ہے جاندروں کے لیے کہ وہ چائے کی پتی جو ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چائے کی پتی ہے جی اور یہ جو چائے ہم بناتے ہیں گھر میں اس کی جو چائے بچ جاتی ہے پتی یہ وہ پتی ہے اور اس میں جو ہے میں نے سیپٹرون ڈی ایس کی گولی یہ جو ساتھ دوائی پڑی رہی ہے یہ سیپٹرون ڈی ایس ہے سیپٹرون ڈی ایس کی گولی جو ہے اس میں یہ دیکھیں جی سیپٹرون یہ سیپٹرون ڈی ایس کی گولی ہے یہ میں نے سیپٹرون ڈی ایس کی ایک گولی پیس کے چائے کی پتی میں ملا کے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کے چاہے کی پتی میں وہ میں نے جو ہے اس کو بکری کو جو ہے وہ کھلائی اور آپ یقین کریں صبح اس کو میں نے کھلائی اور شام تک یہ تھا کہ اس کے جو دس تھے جو بلکل پانی کی طرح نکل رہے تھے وہ اس کے روک گئے اور رات کو دوسری دفعہ جب میں نے اس کو کھلائی ہے تو اگلے دن یہ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی سیپٹرون ڈی ایس کی ایک گولی چائے کی جو بچی بھی پتی ہوتی ہے اس میں ملا کے جو ہے وہ میں نے اس کو جو ہے وہ کھلائی اور اس سے اس کو اتنا فرق ہوا کہ یہ ماشاءاللہ سے بلکل جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور اس نے کھانا پینہ بھی شروع کر دیا اور بلکل جو ہے وہ تندرست ہو گئی دیکھیں جو غالی بھی کر رہی ہے اب اور بلکل جو ہے وہ فٹ ہے بہترین ہے تو بکریوں کو جو ہے وہ سردی سے آپ لوگوں کو میں بتاؤں سردیوں میں اپنے جانوروں کو آپ نے بہت ہی خیال رکھنا ہے یہ میں نے ان کا پورا جو باڑا ہے وہ میں نے کور کیا ہے پیچھے دیوار اور سارا پلاسٹک لگایا ہوئے چاروں طرف جو ہے وہ کور کیا ہوئے فلیکس لگا کے کپڑا لگا کے اور نیچے جو ہے ان کا جب پانی گرتا ہے اس کو جو ہے وہ ساف کر دینا اور اس پہ جو ہے وہ لکڑی کا برادہ ڈال دینا تاکہ پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خوش کھو جے یہ اس کا بھائی ہے جو بکری تھی اس کو بھی تھوڑا بہت مسئلہ ہوا تھا لیکن اس کو بھی میں نے چائے کی پتی اور سیپٹرون ڈی ایس ملا کے دی تھوڑی چینی ڈال کے جو ہے وہ آپ نے دے دینی ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کی بکری کا جو پیٹ ہے وہ بن جائے تو شکر الحمدللہ جی اب یہ ماشاءاللہ سے بلکل ہی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی اگالی کر رہی ہے مزے سے اور صحت ماند ہے شکر الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کرم ہے کہ یہ ٹھیک ہے میں نے اس کی بہت زیادہ ٹینشن لے لی تھی کیونکہ یہ میرے گھر کی ہی جو ہے وہ بکری کی بچی ہے اور یہ اب تقریباً ہے نو ماہ کے قریب جو اس کی عمر ہے اور اچھی مکھی چینی میں سے جو ہے یہ پٹھا ہے اور باقی میری جو بکری ہیں وہ سب جو ہیں گرم ہیں اس ٹھائم اندر جو ہے بلکل کمرہ گرم ہوا ہے یہ میرا بکرہ ہے جی زیتون تو باقی میں آپ کو جو ہے ویڈیو جو ہے اور جو ہے بناؤں گا کسی اور ٹاپک پہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میرے پاس جو ہے پہلے ان کی ویڈیوز بنینی ہیں یہ ماشاءاللہ بلکل چھوٹی بچی یہ بھی گھر کی میری بریڈ ہے اور یہ بھی میرے گھر کی بریڈ ہے یہ بھی اسی کی بہن ہے اور ایک یہ بھی میرے گھر کی بریڈ ہے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی یہ ویڈیوز شیئر کینی ہیں اور ماشاء اللہ ان کا جو ہے میں بڑا بھرپور خیال رکھتا ہوں اور باقی جو ان کو میں اور جو کچھ دے رہا ہوں جو میں ان کو چارہ دے رہا ہوں وہ میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میں ان کو چارہ کیا دے رہا ہوں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو میں کیا دے رہا ہوں میں ڈال کے بقاعدہ دکھاؤں گا تو سردی ہے سردی سے بچانے کے لیے جو ان کو خوراک دینی ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ ان کو سردی میں خوراک کیا دے رہے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کی بکریاں بھی سردی سے محفوظ رہیں اور ان کو بھی کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو دست نہ لگیں موک نہ لگیں کیونکہ انسان نے اتنا جانوروں کے ساتھ پیار ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ ان سے پیار ہوتا ہے وہ ہی رکھ سکتا ہے اور کوئی بندہ رکھتا نہیں ہے تو کیونکہ یہ بہت محنت مانگتے ہیں بڑا پیار مانگتے ہیں بڑا ٹائم مانگتے ہیں تو ان کی کیئر جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اگر ہم اچھے سے ان کی کیئر نہ کر سکیں تو پھر جانور رکھنے کا فائدہ ہی کیا تو ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تو دوستوں آپ سب لوگ جو ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی اور بھی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں چھوٹا سا میرا ایک سیٹ اپ ہے جی اس میں چھوٹے سے میں نے ابھی جانور رکھے میں تھوڑے بہت ایک اپنا شوق پورا کر رہا ہوں اور شوق کے لیے میں نے رکھے میں تقریباً تین سال سے جو ہے وہ میں نے جانور رکھے میں تو سردی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہے بہت اس سے کور میں نے ان کو کیا ویا بچایا ویا تو یہ جی نینی ہے ہماری پیاری سی گوڑیا اور یہ میرا بکرا ہے اور باقی جو ہیں وہ بکریاں ہیں ساری یہ بھی جو ہے میرے گھر کا جو ہے وہ بکرا ہے ماشاءاللہ سے اب بڑا ہو گیا ہے یہ نینی ذرہ مجھتام کر رہی ہے تو دوستوں یہ ایک چھوٹی سی جو ہے انفرمیٹیو میں نے بنائی تھی بکری کو جو ہے وہ دست لگ جائیں یا موک لگ جائیں اس سے بچانے کے لیے بہت ہی سمپل اور حسان سا ایک فارمولہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے جانور کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ یہ فارمولہ فوراں جو ہے وہ اپلائی کرے اپنے جانوروں کے اوپر اپنی بکریوں کے اوپر چائے کی گھر میں جو بنیوی پتی ہوتی ہے وہ اس میں سیپٹرون ڈی ایس کی ایک گولی پیس کے اور ساتھ تھوڑی چینی ڈال کے بکری کو کھلا دیں بڑے شوق سے وہ کھا لیتی ہے اور انشاءاللہ اس کا پیٹ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں شکریہ دوستوں